چلائی تو انگریز تو ہندو اور مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے گا تو تحریک جو انگریزوں کے خلاف چل جائی تھی وہ کمدور پر جائے گی توہستوں کے منقصی ہو جائے گی اور انگریز کو اپنا تسلوک برقرار قطعے میں مدد مل جائے گا اس وقت کو کہتے تھے کہ انگریز دفع ہو کسی طریقے سے سبو اسلام اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اکھا گیا تھا کہ انگریز کسی طریقے سے دفع ہو بات مہندو مسلمان دیکھ لیں گے برنا چاہی انگریز ہی اپنی ہندوستان کے آزادی کے مسئلے کو کھٹا ہی میں ڈال دے اور ہمارے دوسرے بزرگوں کے راہ یہ تھی کہ نہیں جن علاقوں میں مسلمانوں کے اکثریت ہے وہ مسلمانوں کے حکومت ہونے شاہی ہے ورنہ یہ ہندو ایسی قوم ہے کہ یہ کچھڑا لے گی مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے مذہب کی بسم و روزوں کو برعالیت صلاح اور اسلام اتنے بڑے پیمانے پر چل رہا تھا کہ شیخ علیہ السلام حضرت مولانا حسین عمد صاحب مدنی رامت اللہ نے پورے ہندوستان کے مطعیلہ ہندوستان کے طول و عرض میں جلسے کر رہے تھے بیانات تقریریں فرما رہے تھے تہلی کے پاکستان کے خلاف اور شیخ علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام حسین عمد صاحب مدنی رامت اللہ نے پورے ہندوستان میں جلسے کر رہے تھے تہلی کے پاکستان کی عمارت میں حضرت مولانا حسین عمد صاحب کسی اختلاف کی وجہ سے ہمارے ان وزرگوں نے دارال علوم دیوبن سے استحبار دے کر ریضی اتیار کی تاکہ دارال علوم کی ساتھ کو نقصان نہ پہنچے دارال علوم سے دو قسم کے متعداد فتوے جاری نہ ہو گو گیا اب دیانت داری کا تخاذہ تھا دارال علوم میں رہتے ہو کہ اگر مسئلہ پوچھا جائے گا تو مسئلہ تو وہ بتائیں گے تو فتوہ ہم کچھ اور دیں گے اور دوسرے بزرگ کچھ اور فتوہ دیں گے دارال علوم دیوبن جو فتوے آپ کو اس میں تکرائیں گے اس سے دارال علوم کے لیے کہ ساتھ کو اور اعتماد نقصان پہنچے گا اس وقت میں شیخ الاسلام علامہ صاحب عثمانی اور ہمارے بادی صاحب رحمت اللہ علیہ اور کئی بزرگ علماء دارال علوم دیوبن سے مصطفی ہو گئے اور پور اس سب جو مت سے یہ اختراب چل رہا تھا ادھر سے بھی جلسے ہوتے تھے دیوبن میں کچھ جلسے ہوتے تھے موافق مخالق جلسے جلوس نکلتے تھے ہم بھی جلوس نکالتے تھے ہم نعرے لگاتے تھے بن کے رہے گا پاکستان مٹ کے رہے گا پاکستان لے کے رہیں گے پاکستان لے نہ پڑھے گا پاکستان پاکستان کا مطلب کیا لا الہہ ہندو مسلم وہ مسلم مسلم بھائی بھائی وہ نعرے لگاتے تھے ہندو مسلم بھائی بھائی ہم کہتے ہیں مسلم مسلم بھائی بھائی ہم بچوں کے جلسے بنوں سے نکالتے تھے کتنے زور شور سے یہ اقتلاء صرح ہوا حضرت دیوبان میں خود لیکن بہامی تعظیم و تقلیم کا معاملہ شیخ العدب حضرت مولانہ اعزاز علی صاحب رامو تلالے اگر اچھے سیاست میں عملی حسنہ نہیں لے دیتے لیکن نظریاتی طور پر وہ حضرت مجانی رامو تلالے کے موقفیں بھامی تھے سنانچہ وہ دارلوم دیوبان سے مستعقی نہیں ہوئے تھے ہمارے گھر پر ایک قیمہ کے نماز کے بعد والی صاحب کے پاس کچھ بزرگ جمع ہوئے جو تحریک پاکتان کی حمایت میں تعم کر رہی تھے آپ اس میں کچھ مشورہ تھا تو آپ اس میں اتہہ ہوگا کہ بلی اس مسئلے میں تو حضرت شیخ العدق صاحب سے مشورہ کرنا چاہیے یہ بالکل الگ موقف ہے دوسرے موقف الگ ہے وہ دوسرے موقف کے ہاں ہی ہیں لیکن مشورہ مولانا ایزاز علی صاحب شیخ العدق صاحب سے کرنے کی ضرورت ہے شیخ عقوبہ کے سب کے سب مہمول کی خدمت میں حاضر ہوں گے چلیں گے اور اس سے مشورہ کرنے کی اچھا ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے سب سے زیادہ کتابیں انہی سے بڑی شیخ العدق رحمت اللہ علیہ جمتدہ چلے کر بہت ہی خاص صاحب سے والد صاحب تو سب پر تیار کی حضرت کی خدمت میں چلیں گے اچھا حضرت مجھ سے کہاں تک جاؤ تم دیکھ کے آؤ کہ حضرت اپنے کمر میں تحصیب رکھتے یا نہیں رکھتے اچھا حضرت کا تو معاملہ یہ تھا کہ وہ گھر پہ سم رہتے تھے زیادہ وقت تو وہ اپنے ہجرے میں رہتے تھے پہلے اچھا حضرت صاحب نئی عمارت بن لی تھی تو دعوی لکھتا نئی عمارت بن لی تھی دعوی لکھتا ہی تو اس کے ایک کمرے میں رہتے تھے پانی بلما حضرت لگی تھی یہ حضرت کی تو دوپیس سپیس ہبکتا جمعہ یہ نماز کے بعد تھا تو میں مہا گیا دیکھا کمرہ بن لیتا تو بچہ تھا بے وکوف تو مجھے تو یہ کہا گیا تھا کہ تم دیکھ کر آؤ حضرت تشریف رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں میں کسی تک پوچھے لیتا اگر عقل ہوتی تو کسی تک پوچھے لیتا کہ حضرت اندر کمرے میں تشریف رکھتے ہیں یا نہیں میں نے یہ معاقب یہ کی کہ طرح سے پر دستک دے دی حضرت کی حضرت آرام فرما رہے ہوں گے یا مطالعہ کر رہے ہوں گے باہر تشریف لائے ہوں گے میں نے سلام کیا اور حضرت نے جواب دیا بلکشہ سلام انہوں نے پہلے کیا ہوگا کیونکہ وہ تو ارتضاء بستلام ان کے مشہور تھی ان کے ارتضاء بستلام تو مشہور تھی تو ان کے ارتضاء بستلام کوئی کر نہیں سکتا تھا طلبہ میں یہ بات مشہور تھی کہ ان سے سلام میں کوئی پہل نہیں کر سکتا شیخ حضرت و رحمہ خلالہ ان کا مزاج یہ تھا کہ جہاں کسی پر نظر پڑھی اسلام علیکم طلبہ میں یہ سوٹا تھا کہ صلی پہنکہ سلام کروں گا وہ بھی سے سلامہ لگوں کر لے تھے طلبہ بعض اوقات یہ ارادہ کر کے نگلتے تھے کہ اب آج ہم شیخ العدب سے پہل کریں گے سلام میں لیکن حضرت شیخ العدب موقع نہیں رہتے تھے یہ تھا علماء اجوبہ سے مزاج یہ تھا یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشنی میں اس سنت کے اتباہ ہیں کیونکہ 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 اسلام کا سواب جاتا ہے اس واسطے اس سواب میں وہ کمیری آنا دینا چاہتے تھے خیر تو میں نے ارز کیا جدت مالی صاحب نے مجھے بھیجا ہے یہ دیکھنے کے لئے کہاں تشریف بڑھنے کیونکہ مجھے بڑھنے کیونکہ تاکہ ٹھیک ہے دوازہ بند کر لیا مجھے بڑھنے کیونکہ ماں سے روانہ ہو گیا تو بچپن بے وقوفی راہ سے نہ بچ سے ترہ ترہ کہ کیل کھیل لے اور تو کوئی بولی کھیل لے کوئی دلی لڑا کھیل لے تو کبھی کھڑو کر یہ دیکھ لیا کبھی کھڑو کر دیکھ لیا گھر پہنچا تو دیر دیر میں پہنچا وہاں جو دیکھتا ہوں پھر سے پہلے جب ماں ہو جو مجھ سے پہلے پہنچے تھے جب یہ پتا چلا کہ میرے شاگر مجھ سے مشورہ کرنے کے لئے آنا چاہتے ہیں اور شاگر کی قوم جن سے اقتلاع پر آیا بڑا شغیل قسم کا جب یہ پتا چلا تو خود ہی مجھے یہ نظرات کی شام ہیں ان لوگوں کو بزرگ درو بنزیوں سے کچھ آلو ہو سکتا تو الحمدللہ ان مجھے درووں کے شام میں یہ لفظ مدری گروہ دھاندے گروہ میں آپ سے ترخواب کرتا ہوں خدا کے لئے احج کیجئے اس ناپاک جملے کو نہ خود بولے کے نہ پھلے ساگلتوں کوئی استعمال کرنے کی اجازت دیں بلکل اجازت نہ دیں بلکل اجازت نہیں کوئی دھاندے گروہ نہیں تھا مہا کوئی مدری گروہ نہیں تھا صبر اور یا اللہ کہ اللہ حب العالمین کے اور غلور صلی اللہ علیہ وسلم میں آفکان کے فرمہ بردار تھے علوم نبوغت کے باسدار تھے اور امانتدار تھے اور علم و عمل کے جامعے حضرات تھے صاحر و قاجن کے جامعے تھے تین بزرگان دیوبن کی شام تو کچھ اور ہی ہے آپ تصور نہیں کر سکتے ہم تصور نہیں کریں حضر مدنی رحمت اللہ علیہ سے مسافہ دیا ہے اور کئی بات زیادت حضرت رحمت اللہ علیہ انگلیزوں کی جیل میں تھے پھر جب ریاہ ہو کر تشریف لائے دیوگر تو سب ملنے گئے تو ہمارے واجس صاحب رحمت اللہ علیہ بھی ملنے گئے وہی زمان ہاں جب تدیب اختلاف واجس صاحب ان کی خدمت میں تطریب لے گئے اور مجھے بھی ساتھ لے کر گئے اور میں نے بھی مسافہ کیا وہ پہلا اور آخری مسافہ تھا حضر مدنی رحمت اللہ علیہ اور آج تک مجھے ان کے دست مبارک کا وہ گدا محسود یاد رہتا ہے حضر مدنی رحمت اللہ علیہ بڑی شکت سے حضر مدنی نے مسافہ کیا واجس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر چھ اگر مدنی رحمت اللہ علیہ سے میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی لیکن وہ میرے